لندن کا مشہور نیلام گھر بونہیمز یہیں پر پچھلے دس دن سے میسور کے آخری شاسک ٹیپو سلطان کے ہتھیاروں کو نیلامی سے پہلے پردرشن کے لیے رکھا گیا تھا اس نیلامی میں ٹیپو سلطان سے جڑے تیس سے زیادہ ہتھیار اور جنگ قسم میں پہنے جانے والے رکشہ کوج جیسے سازو سامان رکھے گئے تھے لیکن لوگوں کا سب سے زیادہ دھیان آکرشت کر رہی تھی ٹیپو کی فلنٹ لوک والی نجی بندوق جس کے کندے پر چاندی کی دھاریوں والا باغ ویراجمان ہے ٹیپو سلطان کو میسور کے باغ کے نام سے پکارا جاتا تھا اور باغ کو انہوں نے اپنا پرتیق چند بھی بنایا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے ہتھیاروں پر باغ کی آکرتی کسی نہ کسی روپ میں نظر آ ہی جاتی ہے باغ کی موٹ والی رتن جڑیت اس دلوار کو خریداروں نے سب سے ادھک سراہا اور اس کی سب سے زیادہ اکیس کروڑ روپے قیمت لگائی لیکن نیلام ہال کے بیچوں بیچ رکھی ٹیپو کی توپ نے بھی لوگوں کو کم آکرشت نہیں کیا یہ ایک ثری پاؤنڈ توپ ہے جو سرنگا پٹم میں ان کے رویل آمری میں بنائی گئی تھی ان کے لیے اور اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے برونز کینن کے اوپر ٹائگر کے نشان ہیں ٹائگرز بنے ہوئے ہیں جو اتھکے ویلز ہیں اس کے اوپر ان کے ایکسلز پر بھی ٹائگر باوسز دکھائے دیتے ہیں ٹیپو سلطان نے دکھشن بھارت میں انگریزوں کو سب سے کڑی ٹک کر دی تھی اور ایک بار انہیں شکست دینے میں بھی سافل رہے تھے لیکن ٹیپو کی کامیابی میں ان کی حیرت انگیز ویرتہ کے ساتھ ساتھ ان کے نجی کار کھانے میں بنے ایسے ہتھیاروں کی اہم بھومکہ رہی تھی نیلامی میں رکھی گئی طرح طرح کی بندوقوں پسٹولوں کلاتمک تلواروں اور لڑائی کے دوسرے سازو سامان سے ٹیپو کالین یودھ کی تیاریوں اور ٹیپو کے ویکٹیتوں کی وششتاؤں کو سمجھنے کا موقع بخو بھی ملتا ہے امرشت ویویدی بی بی سی لندن